وہ چیزیں تمہارے اندر آئیں یعنی آقای قریب کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں ان چیزیں تو تم محفوظ ہو جاؤ تم بچ بچ جاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رشاد فرماتے ہیں پھر آقا نے رشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی کل لمکلہ ہونے لگے گی علانی طور پر ہونے لگے گی اس قوم کو اللہ سزا دے گا سزا ہوگی کیا ذرا قور کریں مرے مصطفیٰ نے رشاد فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی کل لمکلہ ہوگی علانی طور پر ہونے لگے گی اللہ سزا یہ دے گا یا تو تعون کی بیماری اس قوم کو گرفتار کر دے گا یا تعون کی بیماری نہیں ہوگی تو نہیں نہیں ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ قوم کہے گی ان بیماریوں کا نام تو ہم نے اپنے آبا و آدازہ نہیں سنا تھا اپنے بزرگوں سے نہیں سنا تھا ایسی سے ہی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی اب آپ ذرا نبی کی حدیث پاک کے چملے پر خور کریں بے حیائی کل لمکلہ ہوگی نئی نئی بیماریاں آئیں گی آپ کو ہوگے بے حیائی کیسے ہو رہی ہے علانیہ کل لمکلہ بدکاری کیسے ہو رہی ہے آپ دنیا کا جائزہ لیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آج تک بھی کارخانہ کلب کارخانوں تک کالی جو تک آج بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے میری تمہاری بہن پر پردہ کھوم رہی ہے بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے آج ہم ناچ کانہ دیکھتے ہیں بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے آج ہم جانس پاٹیاں ایسی پکاریاں مکاریاں کرتے ہیں میرے بھائی بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے کتنی چیتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو گناوں گا ان سے بے حیائی یہ نظر آتی ہیں اور ایک تاریخ کل نے جو علامہ نے کی ہے بے حیائی کی بے حیائی کہتے کس کو ہیں شرم کس کے اندر نہیں ہوتی علامہ فرماتے ہیں جو کام اللہ اس کے رسول کی نظروں میں نہ پسند ہو یا عوام کی نظروں میں بھی نہ پسند ہو اگر کوئی کام انسان ایسا کرتا ہے بے حیائی ہے بذکاری ہے بتا یہ چلا میرے تمہارے اندر اگر بے حیائی آئے گی بذکاری آئے گی کھل لم کھل علانیہ طور پر تو نئی نئی بیماریاں بھی آئیں گی تا ان کی بیماری میں گرفتار بھی ہوں گے نئی نئی بیماریاں بھی پیدا ہوں گے ہم چاہتے ہیں نئی نئی بیماریاں نئی آئیں دقت پریشانیوں کا سامنا نہ کابر نہ کرنا پڑے تو مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کر کے بے حیائی کو چھوڑیے کل لم کل نہ ہو علانیہ طور پر ہو یا چھت پر ہو آپ بے حیائی چھوڑ دیں انشاءاللہ دنیا میں طاقت یہ کہ تم کو پریشانی آ جائے ان جنے آ جائے دقتیں آ جائے انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی گھڑوں میں برکتیں بھی شروع ہو جائیں گی کاروبار میں برکتیں ہو جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علا حضرت علماءِ علیہ سنت ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اگر میں اس کی تفصیل سے اگر اس بات کو بیان کرو تو صرف اس ہی میں بقت گدر جائے آپ سب جانتے ہیں اور یہ بے حیائی ختم ایسے نہیں ہوگی یہ بے حیائی ختم ہوگی دینی تعلیم سے جب تک میرے تمہارے بیٹے بیٹیوں کے اندر دینی تعلیم آئے گی نہیں اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں بے حیائی ختم نہیں ہو سکتا یہ اعلانی اکتور بلبکار یہ ختم نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ماشٹر انجینئر وقی پروفیسر کوئی بھی ہو حالانکہ میں ان ڈگریوں سے انکار نہیں کرتا اللہ تفیق دے تو اپنے بچوں کو ڈگریہ دلائی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اگر تفیق دے تو آپ اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں ایسا قلم دیجئے ایسا قلم دیجئے کہ اللہ تمہارے بیٹے کے قلم کی لوگ میں وہ طاقت پیدا کر دے وہ طاقت پیدا کر دے کہ کہیں اسلام پر اُگلیا اٹھائی جائے تو تمہارا بیٹا اگر سرکاری کرسی پر پیٹا ہے ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قلم کے ذریعے مدھب اسلام کی حفاظت بچوں کے آدمی ایسے ایسے قلم دیجئے میں منانی کرتا لیکن ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ڈکٹر ہو باپ قریب میں آئے تو آپ کا بیٹا استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو مائٹر ہو تو کھڑا نہ ہو انجینئر ہو تو کھڑا نہ ہو مگر آپ بھی انشاءاللہ اس بات کو کہیں گے اگر بچہ حافظ قرآن علیہ دین ہے اور باپ یا ماں آئیں گے تو انشاءاللہ وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جانتا مباب کی اہمیت کو تو یہ بیحیائی ختم ہوں گی تو جب ہوں گی جبکہ بچوں کو ہم دینی تعلیم دیں گے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہم دینی تعلیم دلائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھدکاری یا بحیائی ختم ہو جائیں گی اور جو سزا آقای کریم نے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ فرمائی کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر بحیائی آئے گی تو وہ بیماریاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے دوسری چیز براکہ نے انشاءاللہ فرمائی جو قوم نابتول میں کبھی کرے گی ڈنڈی مار میں جسے کہتے ہیں مرآ نابتول میں کبھی آقا نے فرمائی اللہ اس قوم کو تین سزائیں دے گا کتنی تین سزائیں آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیں حالات بڑے خراب ہو گئے حالات بڑے خراب ہیں کیا کریں کہیں حکمران ستا رہے ہیں کہیں فلازن کرتا فلازن کرتا میں کہہ توں حالات خراب نہیں ہے پہلے اپنے گریبان میں جھان کر دیکھیں آپ پہلے اپنے عمال پر خور کریں آپ تین سزائوں کا ذکر کیا کب جب قوم نابتول میں کمی کرے گی ڈنڈی مارے گی آج دیکھ لیں گھر سے لے کر مدار مارکی تک میں سب کو نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ مگر ڈنڈی ماری جارے گی ایک کلو میں پچاس سو گرام کم 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 دیا جاتا اور اگر پول میں کم ہی نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں چیز دکھائی کچھ جاتی ہے اور دیا کچھ جاتا ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے دیا کچھ اور جاتا ہے آج ہم تو اپنے گر گئے کہیں کہیں کسی کی مجبوری ابھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو وہ زمین بیچ نہ چلے ہم سوچتے ہیں اگر قیمت پچاس لاکھ کی بھی ہے ہم چالیس لاکھ لگائیں گے بیٹی کی شادی ہے یہ بیٹی کی شادی ہے یہ تو بیچے کا مجبوری ہے میں کہتا ہوں جس دن آپ کے اندر ایسی عادت پیدا ہو گئی آپ دوسروں کی مجبوریہ خریدیں گے تو آپ کو کامیابیہ نہیں بھی سکتی آپ کامیابیہ کبھی نہیں ہو سکتے آپ مجبوری مت خریدیے آپ سمان خریدیے قسم خدا کی تاریخ کا ایک فرق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے تمہارے پیغمبر آقای کریم کی ایک خلام ایک گھوڑا لے کر بادار مارکیٹ میں پہنچے پیچ لے کے لیے جب گھوڑا لے کر کے پہنچے لوگوں کو معلوم تب بیٹی کی شادی کرنا ہے حضرات وہ گھوڑا ساسوں کی قیمت کا تھا آپ نے جانے کے بعد کہا میں ساسوں میں بیچوں گا پتا تھا لوگوں کو بیٹی کی شادی کرنا ہے مجبوری میں پیچ لے کے لیے آئے ہیں کم قیمت میں بھی دیں گے کسی نے چار سو لگائے کسی نے پاس سو لگائے مگر ساسوں کا کسی نے نہ خریدا صبح سے شام ہونے کے قریب تھی میرے نبی کے دوسرے غلام آگئے جیسے ان کے بعد پہنچے پوچھا گھوڑا بیچیں گے ہاں بیچوں گا کہا کتنے میں کہا پانسو دے دو میں گھوڑا بیچ دوں گا انہوں نے کہا قیمت تو ساسوں تک کی ہے تم پانسوں میں کیوں بیچنے کو کہہ رہے ہو پانسوں میں دینے کو کیوں کہہ رہے ہو کہا تھا صبح سے شام ہو گئی ساسوں بتائے تھے کوئی خرید میں تیار نہیں تھا مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے بیچنا ضرور ہے میں نے اس لیے کہتیا کہی ایسا نہ ہو آپ بھی واپت چلے جائیں یہ گھوڑا میرا نبیٹ پائے میں بیٹی کی شادی کیسے کروں گا گھر سے مقصد کیسے کروں گا قسم خدا کی یہ جو خریدار آئے تھے یہ کوئی دنیا دار نہیں تھا مدینہ کے تحت دار کا غلام تھا وفادار تھا کہنے لگے میں تمہاری مجبوری خرید میں نہیں آیا میں گھوڑا خرید میں آیا ہوں تیمہ ساس تو کی ہے میں ساس تو دوں گا کیونکہ مجدفعہ نے پرمایا ہے اگر خرید نہ ہے تو مجبوریہ مت خرید نہ بلکہ لوگوں کے تمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم مجبوریہ خرید رہے ہیں مجبوریہ ہے کہ نہیں ایسا موقع دیکھ رہے ہیں موقع کہ کہیں کسی گزر ہوا تو کوئی چیز بیچے گا تو خریدیں گے پیس پہ کم لگائیں گے آج ہماری عادت ایسی ہو گئی تو مجھے بتائیے پھر کامیابی کیسے بل سکتی ہے پھر آقا نے فرما جو قوم نابطول میں کمی کرے گی سزائے تین ملیں گی وہ سزائے ہوں گی کیا اب خور کر آقا نے فرمایا ایک تو قہد سالی پڑ جائے گی قہد سالی قہد سالی کس کو کہتے ہیں یہ علماء تشریف فرما قہد سالی کہتے کھانی پینے کی چیزوں میں کمی ہو جانا مجھے بتاؤ کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہے کہ نہیں ہے اما ہمارے کے اگر ایک دیگہ میں دو کلٹل پیدا ہونا تھا وہاں پیدا ہوتا دو کلٹل ایک دیر کلٹل پیدا ہوتا تین پیدا ہونا تھا تو تین نہیں ہوتا آقا نے فرمایا قوم نابطول میں کمی کرے گی تین سزائیں ملیں گی ایک تو یہ ہوگی کہ اس پہد سالی پڑ جائے گی دوسری سزا یہ ہوگی روزگار کی تنگی ہو جائے گی قوم کو روزگار نصیب نہیں ہوگا روزگار نہیں ملے گا آج ہر ایک نجوان کہتا نظر آتا ہے مولانا روزگار نہیں ہے کماتے ہیں پیسہ ہاتھ میں نہیں رکھتا روزگار آج ملتا نہیں ہے میرے آقا نے تیس سزائیں ارشاد برمائی تیس سزائیں یہ ملے گی کہ جو حکمران ہوں گے جو بادشاہ ہوں گے اللہ ان کے درگے قوم کو سزا دلوائے گا تین سزائیں نابطول کے کمی کرنے پر ملیں گی ایک تو قہد سالی پڑے گی روزگار کی تنگی ہوگی بادشاہوں کے ذرگے ظلم کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں آج یہ تینوں سزائیں آج ہم کو ملتی نظر آ رہی ہیں قہد سالی بھی ہے روزگار کی تنگی بھی ہے بادشاہوں کے ذرگے آج ہم پر ظلم بھی ہو رہا ہے میرے بھائی ہم چاہتے ہیں تو قمرانوں کا ظلم ہم پر نہ ہو روزگار کی تنگی نہ ہو روزگار ہمیں خم ملے قہد سالی نہ پڑے تو نبی کے فرمان پر عمل کر لو ناب طول میں کمی کرنا چھوڑ دو پورا طول نہ شروع کر دو روزگار بھی آباد ہو جائے گا انشاءاللہ بادشاہوں کے ظلم کے در یہ بھی تم محبود ہے رشت سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے عمل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے پہلے عمل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے کامیابی نہیں بھی سکتی میں تیدی سے بتاؤں ایک تیسی چیز آقا نے فرمائی جو قوم مال کی زکاة نہیں نکالے گی جو قوم مال کی زکاة نہیں نکالے گی اللہ اس قوم کو سزا کیا دے گا درہ سنیں آقا نے رشاد فرمایا آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش بلکل روک دے گا اور آقا فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہو جانور اس قوم کے اندر تو اللہ کبھی بارش ڈالے ہی نہیں اور اگر ڈالے گا تو اتنی ڈالے گا اتنی ڈالے گا کہ وہ بارش ان کے لیے آفت بن جائے آجا یہ چیزی ہے کہ نہیں ہے مجھے بتاؤں ہے کہ نہیں اور اگر آپ زکاة کا معاملہ دیکھو تو مجھے لگتا پچانت تیسد لوگ زکاة سے بھی ساپ رہت رہیں ایسا لگتا ان پر زکاة تھرد ہے ہی نہیں اور کما بھی خوب رہیں بلڈنگ میں بھی خوب بن نہیں ہے اور مشنری بھی خوب خرید رہیں اور زکاة دینے کو تیار آئی دیکھیں جب تک ہم اللہ سے تجارت نہیں کریں گے جب تک کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتا اللہ سے تجارت لوگ کہتے کاروبار نہیں چلتا تبیز دے دو تبیز اگر تبیز سے کاروبار چلتا تو سب سے پہلے مالدار مہینہ بن جاتا کوئی وہ تابیز بنا لیتا اپنے لیے سب سے پہلے آپ کو دینے کے بارے میں تو سوچتا دوں کہنا دوں اس دور میں حسد بھی بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے حسد اور یہ صرف بے پڑے لکھوں میں نہیں ہے پڑے لکھوں میں بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے حسد اور یہ حسد آج نیا نہیں ہے یہ تو پہلے کے دور سے چلا رہا ہے اور آج اتنے حلاق خراب نہیں ہے جتنے غوث آدم کے دور میں حلات خطاب دیتے اگر اجازت ہو تو تھوڑے سے بتا دوں غوث آدم کے دور میں حلات خطاب دیتے سب سے بولیں سبحان اللہ آج اتنے علاق غراب نہیں ہے جتنا میرے غوث آدم کے دور ایک حسن بن سبا دسمن اسلام تھا بہت بڑا منافق اس نے دنیا پہ جنت بنوائی دنیا کی تاریخ میں دو جنتیں بنائی گئی ہیں ایک شداد نے بنوائی تھی اور ایک حسن بن سبا نے اور اس کی جنت کیسی دی معلوم ہے آپ نے کرامت بہت سنیوں کی غوث آدم کے تعلق سے کرامت بہت سنیوں کی لیکن حالات میں یہ تو نہیں کہتا نہیں سنے ہوں گے اگر ہو سکتا بہت کم سنے ہوں حسن بن سبا نے جنت ایک بہت چار دیواری سے بہت خوبصورت اس میں حسین حسین لڑکیاں شراف گانجا جس کو حشش کہا جاتا تھا گانجا ہندوستان میں کہا جاتا ہے یہ ساری چیزوں کا اسلام کی ہوگی اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جنت جنت جو اس کے اندر رہے گا اور مر بھی گیا لوگوں کے دینوں میں ایسا نشا گول دیا تھا کہ وہ مر بھی گیا تو جنت میں جائے گا اب جب لوگوں نے سوچے جنت اور مر بھی جائیں گے تو جنت میں تو اسی میں رہتے تھے اور نشا کرتے تھے نشا تو یہ باہر کو نکالتا ان کو اور باہر نکال کر کھڑا کر دیتا کہ اب نہیں جاؤ گے اب جب عادت پر گئی نشے کی تو یہ بڑی بھلا ہے نشا پھر چھوٹتی نہیں ہے آپ اسے نشے کے لئے پھر کچھ بھی کرا لیں آج اس کو نشے کی لطف پڑ جائے نا اسے کچھ بھی کرا لیں اب یہ کہتا کیا تھا یہ کہتا تھا فلا علم کو قتل کر کے آؤ تب جانے دنگا فلا علم کو قتل کر کے آؤ تب جانے دنگا دولت کی اس کے بعد بڑے بڑے خلیفہوں کو اس نے خرید لیا حکمرانوں کو خرید لیا تو وہ اس کے اندر جانے کے لئے علم کو قتل کرتا ایک کو کونی چالیس ہزار سنی علماء کو قتل کر آیا کتنے چالیس ہزار اس وقت غوز آدم کی عمرتی اٹھارہ سال کی کتنی چالیس ہزار سنی علماء کو حسن بن سبا نے قتل کر آیا حالات آج کہتے ہو حالات خراب ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جتنی حالات خراب غوز آدم کے دور میں تھے اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیئے اگر کوئی امام یا عالم حضرت ابو بکر صدیق پر تقریر کرتا تو اس کو مارا جاتا حضرت عمر پاروک آدم کے نام لیتا کوڑے مارے جاتے شیخین شیخین سے مراد امام آدم ابو حنیفہ امام ابو یوسف ان پر کوئی تقریر نہیں کرتا اگر تقریر کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا کوڑے مارے جاتے کسی مسجد سے کوئی امام شیخین کا نام نہیں لیتا تھا حضرت عمر پاروک آدم ابو بکر صدیق پر بولتا نہیں تھا مجھے بتایا آپ تو حالات ایسے نہیں ہیں آپ تو تقریر ہوتی ہیں امام آدم پر بھی امام ابو یوسف پر بھی حضرت ابو بکر عمر پاروک آدم پر بھی ابو بکر صدیق پر بھی مگر اس وقت نہیں کوئی نام لے لیتا تو قتل کر دیا جاتا یا اس کے پوڑے مارے جاتا میرے غوثی آدم نے حالات دے کہ بغداد کی اتنی خطر نہ گھلا چھوڑ دیا جنگل اور چلے گئے باہر جنگل میں میں تو اللہ اللہ کروں گا مجھے کوئی مطلب نہیں یہ انس ہے پہنچے غوثی آدم عباد آئی ضیب سے عباد آئی ضیب سے عبدالقادر ہم نے تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرو ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری مخلوق قیدہ تو رہے تاکہ اچھے راتے پر لاؤ یہاں سے ایک ذہن ملتا علماء کو بھی بڑی اچھے باتیں قریشتیل احمد صاحب کے بلا نہ کی اگرچہ وہ مجھے لگتا کہ مجھے یہ آپ کو کڑ بھی لگ جائیں مگر وہ اچھے بات یہاں سے علماء کو بہت در سبق ملتا غوثی آدم کو جب آباد غیب سے ملی عبدالقادر جنہ عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے قوم کے لیے پیدا کیا سمجھاؤ بتاؤ کوشش کرو اچھے راتے پر آ جائے آنا نہ آنا یہ اس کی اپنی مردی ہے وہ سے آدم کہتے ہیں میں نے ایک نہ سنا تو جنگل کو چھوڑا غداد کی جامعہ مدید میں آ گیا وہ دل میں فیصلہ کر لیا اب دنہ عبادت تقی کروں گا بلکہ رب کی مخلوق کو اچھے راتے پر لانے کی کوشش یہاں سے ایک سبق ملتا ہے علماء کو چاہیے حقات کہیں قوم مانے یا نہ مانے یہ اپنی ذمہ داری اور یہ بھی نہ کہ حالات بڑے خراب ہو گئے حالات حالات آج خراب نہیں حالات غوث آدم کے دور میں کتنی خراب آئے جامعہ مدید میں میں تھوڑی سی اب یہ بات بتا دوں پھر اسی موضوع پر سلتا ہوں اب جامعہ مدید میں آگئے تو ایران سے تعلق رکھتے غوث آدم فارسی جانتے ہیں دارہ بھی نہیں آرابی نہیں جانتے سوچنے لگے ان کو آرابی میں کیسے سمجھاؤں بغداد میں آرابی جانتے ہیں جامعہ مدید میں آکر سوڑے نید آگئی آقای کریم مصطفی خواب میں تشریف علیہ سبحانہ میرے آقای کریم کے ساتھ مرتبہ لوہ بے تہن ڈال دیا کبدالقادی اب فکر مت کرنا اب فکر مت کرنا جی چیز کی تجھے فکر تھی اللہ نے تیری فکر کو دور 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 سبحانہ اللہ مجھے کچھ ہی دیر کے بعد میرے دادا ازرات مولا علی تشریف علیہ سبحانہ انہوں نے آنے کے بعد چھے مرتبہ لوہ بے تہن ڈالا میں نے کہا دادا جان نانا جان نے تو سات مرتبہ ڈالا تھا آپ نے چھے مرتبہ اے سات کیوں جملہ سنویہ ازرات علی کا غوث ایدم فرماتے ہیں میرے دادا جان نے کہا بیٹا عبدالقادیر میں تیرے نانا مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا تیرے نانا مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا آج کچھ نہ پنا لے کر نبی کی علم غیب کو تولنے کے لیے چلے ہیں نبی کی تعدیم کو بڑے بھائی جیسی تعدیم بتاتے ہیں وہ علی تے علی جن کے علم کا آلت یہ تھا آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دربادہ ہے کسی نے پوچھا تھا علی علم ملا کہاں سے علی نے چواب دیا تھا علم تو تھائی مگر مزید علم جم ملا نبی کو خسر دیا گیا نبی کی آنکھوں کے پلکوں پر پانی کے کچھ قطرات تھے میں نے محبت کے ساتھ آگے کو لبوں کو بڑھایا وہ چوس لیا پانی کے قطرات کا چوس نہ تھا کہ پروردگارِ عالم میں میرے سینوں کو علم شہمالہ مال پر تو بوغ وہ سے آدم کہتے ہیں میں اٹھا بیدار ہوا جب میں نے بغداد کی جامعہ مزید میں تقریر کی تو میں سوچ رہا تھا اور ابھی میں کیسے بتا ہوں گا میں نے اتنی شاندار تقریر کی کہ لوگوں نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کا اٹھارہ سال کے بچے نے جو عربی زبان میں تقریر فرمائی ہے آج تک ایسی عربی زبان میں کسی نے تقریر کی نہیں اس نے جب لوگوں نے اٹھایا تو اب حسد پیدا ہو گیا حسد تو ہر جگہ ہے کہتے ہیں علماء کے اندر بھی حسد پیدا ہو گیا یار ہم اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں مگر آج اس اٹھارہ سال کی بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا ہاتھوں پر اٹھا لیا ایک بات بتا دو بس اور پھر ادھر سے ختم غوث آدم کہتے ہیں اب حسن جب پیدا ہوا تو کچھ جید علامہ آئے میرے غوث آدم کے پاس اور کیا سوچ کر آئے کہ اذا آپ دیکھیں تو سہیے ولی ہے بھی کہ نہیں ہیں ولی ہے بھی کہ نہیں ہیں میرے غوث آدم تفسیر بیان کیا کر دیتے قرآن کریم اور ایک آیت کی ایک تفسیر نہیں ہوتی کئی کئی تفسیریں ہوتی ہیں کئی کئی تفسیریں ہوتی ہیں تو وہ تیرہ تفسیریں یاد کر کہا ہے کتنی تیرہ تفسیریں ہیں آگے غوث آدم کی مجلس میں میرے غوث آدم بس وہ سوچ یہ رہے تھے کہ غوث آدم ایک دو تفسیر بیان کریں گے رک جائیں گے ہم کہیں گے تیرہ تو ہمیں یادتوں کیسے اللہ کے ولی ہو مگر قسم خدا کیوں کو معلوم نہیں تھا ہم کس کے متحان کے لیے جا رہے ہیں کس کا حسد دل میں لیے بیٹھیں پہنچیں مجلس میں میرے غوث آدم نے ایک تفسیر بیان کی دوسری تفسیر بیان کی تیسری تفسیر بیان کی غوث آدم نے اسی اندار میں تیرہ تفسیر بیان کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت غلامہ اہل سنت حضرت علماء قاری محمد اقبال صاحب نعوات نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیب اہل سنت حضرت علماء قاری محمد اقبال صاحب قلعہ رضوی نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جلدی سے بس 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 درود پاک پلیا اللہ مسلی اللہ سیدینہ محمد مبارک و سلیم صلو علیہ السلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلو اللہ بیٹھ جائیں آپ میرے بعد حضرت کے خطاب سنیں گے مہتاج تاروخ نی شخصیت اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا اور آپ کے ذریعے میں تشریف لائے بڑی بڑی کانفرنسوں میں اور ہزاروں کے مجمع میں تطیر ہوا کرتی انشاءاللہ آپ سنیں گے ہی بانتادہ ہو جائے تو تیرہ تفسیریں غوثی آدم نے بیان کر دیا کچھ دیر رکے اور اس کے بعد اور بیان کی اور بیس پچیس نہیں میرے غوثی آدم نے چالیت تفسیریں بیان کرتی سبحان اللہ وہ چالیت بیان کر کے رشاد فرمایا انہی علماء کی جانی متوجہ ہو کر مخاطب ہو کر جو آئے تھے دل میں حسد لے کر کہا پہلی تیرہ تفسیریں وہ تھی جو تم یاد کر کے آئے تھے بتاؤ میں نے صحیح بیان کی کہ نہیں قطعوں میں گر گئے اور کہا ابدالقادر جو ہم دل میں آپ کی طرف سے بغزو حسر سکتے تھے آج آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سچی توبہ کرتے ہیں وہ چیز کو دل سے نکال کر کہتے ہیں اللہ نے جو مقام جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں دیتے حسد ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے حسد بری بلہ یہ تباہ برباد کر دیتی ہے نیکیوں کو مرے آقی کریم نشاعتم جو قوم جو قوم مالوں کی زکاة نہیں نکالے گی اللہ سزا یہ دے گا آسمان سے بارش نہیں ہوگی روک دی جائے ہوگی تو ان کے لئے عذاب بن جائے گا آج ہم کامالوں کی زکاة نکالتے ہیں گست و خیرات کرتے ہیں اللہ سے تجارت کہاں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم تجارت نہیں کرتے مگر کرنا چاہیے آخری بات میں یہ بتا دو تجارت اللہ سے کیسے کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو فائدہ کب پہنچے گا میں تقریر اپنی ختم کر دوں فائدہ ہمیں جب پہنچے گا اللہ سے تجارت کریں گے کیسے کریں گے مدینہ منافرہ میں قہد سالی پڑ گئی لوگ پریشان حضرت عبو بکر صدیق کے پات پہنچے کہا انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا دوسرے دن ایک ہزار اونٹ حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلے سے لتے ہوئے مدینہ منافرہ واپس پلٹے اب جو بڑے بڑے تجارتی تھے انہوں نے سوچا چلو حضرت عثمان غری کے پاتھ چلتے ہیں وہ بھی تو بہت بڑے تاجر ہیں تجارت کرتے ہیں ان کا غلہ ہم خرید لیں گے قیمت زیادہ دیں گے ان سے خرید کر کر قہد سالی ہے لوگوں میں زیادہ قیمت میں بیچ دیں گے فائدہ زیادہ ہو جائے گا آج بھی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں مگر نہیں اٹھانا چاہیں گے لوگ پہنچ گئے کہ عثمان غری یہ ہمیں بیچ دو کہا کتنے میں کہا دس کے بدلے بارہ دیں گے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے کہا چودہ دے دیں گے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے کہا پھر کتنے میں بیچو گے کہا ایک کے بدلے تم ستر دے سکتے ہو کہا اتنا تو نہیں دے سکتا حضرت عثمان غری نے فرمایا آج بھی تجارت اس سے کروں گا جو ایک کے بدلے دو چار نہیں بلکہ وہ ستر عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا ستر عطا فرمائے گا ستر حضرت عثمان غری سے لوگوں نے کہا کون ہے ایسا جو تمہیں ستر دے گا ہم نہیں دیں گے اتنا کہ تو میں تمہیں نہیں دوں گا لوگ چلے گئے حضرت عثمان غری نے اشارت فرمایا ایک ہزار اونٹ جو غلہ لتے ہوئے واپس آئے ہیں جو مہتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان میں غلہ فری میں تقسیم کر دیا جائے بانٹ دیا جائے ایک ہزار اونٹ لدے تقلے سے بانٹ دیا گیا سارا غلہ تجارتی آئے آنے کے بعد بولے اے عثمان غری ہم تو بڑا مشیار سمجھا کرتے تھے بڑا چلاک سمجھا کرتے تھے تم نے تو غلہ فری میں بانٹ دیا حضرت عثمان غری نے کہا لوگو تم نہیں سمجھو گے میں نے جو تجارت کی ہے دنیا دار سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار جس رب نے بات آترمایا ہے جو میری بارگم ایک دے گا میں اس کو ستر عطا فرماؤں گا وہ ستر نہیں بلکہ ساس و گناہ کبھی اس نے بادا کیا ہے مَتَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ کَمَتَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَا بِلَا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ بِيَا تُحَبَّا مَفُوم گئے ہیں اللہ ساس و گناہ اج عطا فرماتا ہے اور اتنے نہیں واللہ یو دائف لیمین شاہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں ہم چاہتے ہیں کاروبار میں برکتے ہوں تجارت ہماری اچھے سے ہو جائے گھروں میں برکتے ہوں ہمارے پاس نئی نئی بیماریہ نہیں آئے دقتیں پریشانیاں ان چیزوں کا سامنا کرنا نہ پڑے تو نبی کی شریعت پر عمل کریں مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی کو گدار رہیں اور اللہ اس کے رسول سے تجارت کرنا شروع کر دیں انشاء اللہ گھروں میں بھی برکتے ہوں گی کاروبار بھی چلے گا تجارت بھی اچھی چلے گی بیماریہ بھی نہیں آئیں گی دقتیں پریشانیاں ان چیزوں کا